بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ناظرین پانی زیادہ پی پیا کرو گردے حراب نہیں ہوں گے روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤگے تو کمر کا درد ہوگا زیادہ نہانے سے فالت جیسی بیماری نہیں ہوتی پشاو رکنے سے لکوے کا خطرہ ہوتا ہے پانی کو ہمیشہ تین ساسوں میں پینا چاہیے اس سے پپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا رات کو باوزو سویا کرو برے ہواپ نہیں آئیں گے جمعہ کو اور صبح کو نہ ہم کٹ لیا کرو اس سے گھر میں نہوسر نہیں پھیلتی روزانہ صبح کے وقت صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے رات کو دودھ پی کر سویا کرو ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ اس سے سانس کی بیماری ہونے کا حدشہ ہے زیادہ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے تھنڈا پانی دانتوں کو جلدی حراب کرتا ہے نیم گرم پانی پیو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا شام کو زیادہ موپھلی کھانے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے زیادہ مٹھی چیزیں چہرے پر جڑیاں لاتی ہیں کچھا لیسن کھاؤ دل مضبوط ہوگا جب بھی کوئی آپ کو پرشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پیو آرام آ جائے گا نہار مو خوشبو والی چیز سونگنے سے انسان جوان رہتا ہے انسان کی خوشی بس دس دن تک رہتی ہے چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اپنے دانتوں کو ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کرو اور صبح شام مسواک کرو گھٹنوں پر وزن ڈال کر زیادہ دیر کام کرنے سے گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار لکیریں اور جوریوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہوتا ہے رومن عورتیں بھی یہی استعمال کرتی تھیں زیادہ دیر تک جوان رہنا ہے تو روزانہ دو چیزیں نہار مو اٹھ کر کھالو ناریل اور خجور عورتوں میں اگر ہون کی کمی ہو تو رات کو تین خجوریں بھی گو دیں اور اگلے دن صبح نہار مو پانی پی لیں اور خجوریں کھالیں لیکن اتنا یاد رہے کہ کسی خجور میں کیڑا نہ ہو علاچی والا دودھ روزانہ پی لو آپ کا حازمہ بہتر رہے گا اور پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے گرم کھانا کھانا ہمیشہ تھنڈا کر کے کھاؤ کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے جو جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑاپا جلدی نہیں آتا اور وہ لمبے اسے تاک جوان دکھائی دیتے ہیں روزانہ کچھی ادرک کھا لینے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے جن کو دائمی قبض کا مسئلہ ہو وہ سب بدویاد چھوڑ کر امرود کھانا شروع کرنے دائمی قبض سے جلد ہی نجات مل جائے گی مرد کے جسم کو طاقت دینے والی چیزیں بنے ہوئے چنے روزانہ ایک پاؤ کھانا روزانہ صبح نہار مو دہی کا استعمال کرنا بکرے کی کلیجی کو بون کر کھانا بینس کا کچھا دودھ پینا مٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناہ میں ڈال لیا کرو پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا بلٹ پریشل کو کنٹرول کرنا ہے تو کلے کھائیں شادی کی بندش کو جر سے ختم کرنا ہے تو چالیس دن تاگ روزانہ یا لطیفو یا اول اور اہر دروش شریف کے ساتھ پڑھیں بندش ختم ہو جائے گی اپنے مقصد کو کسی بھی وقت سے پہلے دوسروں کو مت بتائیں نہیں تو لوگ آپ کا مذاکر آئیں گے ہواب میں بکری دیکھنا رزق ملنے کی نشانی ہے ہواب میں اپنے بالوں میں کنگی کرنا خوشی ملنے کی نشانی ہے ہاتھوں میں پیلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے ایسے میں کیلے زیادہ کھائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر دان ٹوٹ گیا ہے تو کچھے ٹماتر کا راس دان دوبارہ جلد اگائیں گے پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لو زنگی بار کمزوری نہیں ہوگی سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لو گردے صاف ہو جائیں گے جن کو جسمانی کمزوری ہو اور آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں وہ رات کو سرما لگا کر سو جائیں قوت باہ بڑھنے کی جسمانی کمزوری دور ہوگی اور آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالو یہ سنت ہے کچھا مروض کھاؤ سستی دور ہو جائے گی اگر آپ کی بنائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھیں کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرو پاؤں کے تلووں پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے بندی کا سالن کھاؤ پشاف کھل کر آئے گا دانتو سے ناحن کٹنے سے جسم میں بیماریاں پھیلتی ہیں اور نظر کمزور ہوتی ہے پانی میں ارکے غلاب ملا کر پیا کرو چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا سوتے وقت لیمون چاٹو نیر اچھی آئے گی نہانے کے بعد سیف کھانے سے ڈپریشن کم ہو جائے گا شہد کو سرکہ میں گول کر کلی کر لیا کریں بڑے ہو جائیں گے دانت نہیں گریں گے سوتے وقت مو سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ اس سے زہم جلدی بار جاتے ہیں موٹی عورت کی ناف میں لیمون کا راس ڈالو پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا نہار مو شہ چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے بانج عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھائے مہواری میں درد کے لیے ناش پاتی کھا لیں رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو مو پر دہیں لگائیں بچہ رات کو سوتا نہیں ہے تو شہد چٹائیں انگوٹھے پر تیل لگایا کرو نظر تیز ہوگی کچھا کے لا دودھ میں ڈال کر کھا لو کبھی کمزوری نہیں ہوگی ناک پار تیل لگاؤ ڈپریشن ختم ہو جائے گا جسم کی بدبور نہیں جاتی تو ارکے گلاب میں پانی ڈال کر نہا لو بغنوں سے بدبور آئے تو لیموں کا چھلکا مسل دو چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگائیں چلگوزہ کھانے سے جلد حراب نہیں ہوتی زیادہ تھنڈا پانی پینے والے کے دانت جلدی حراب ہو جاتے ہیں پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی حراب ہو جاتے ہیں پدینے کی ڈنیا چبا لیا کرو اس سے آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جائے گا لوہے پر زنگ لگ جائے تو اس پر پٹرول چھڑک کر صاف کرو زنگ اتر جائے گا قطور پر اتر رنگ ہی رنگ باد پکر رنگ